نمسکار دوستو یو پی میں اگر جاٹو سماج دلت سماج دلت ووٹ بینک یا جاٹو ووٹ بینک کی بات آتی ہے تو ذہن میں مائبتی کی تصویر آتی ہے کانشی رام کی تصویر آتی ہے بی ایس پی کا ووٹ بینک آتا ہے کیونکہ یہ وہ ووٹ بینک ہے جو کئی سالوں سے کئی چناؤں سے لگاتار بی ایس پی کے ساتھ جڑا رہا ہے ہر مشکل اس ستی میں بھی دوہجار چودہ کی اس آندھی میں بھی دوہجار سترہ کی اس لہر میں بھی دوہجار انیس کی زبردست بی جے پی کی کامیابی میں بھی بی ایس پی کا وہ ووٹ بینک جو دلت ووٹ بینک ہے موٹے طور پر بی ایس پی کے ساتھ قائم رہا باقی پارٹیوں کے ووٹ بینک چھٹکے کانگریس کو زبردست نقصان ہوا اتنی بڑی پارٹی اور سات سیٹیں ملی دوہجار سترہ کے چناؤں میں اخلیش یادب اور کانگریس کا گٹ بندھن اور اخلیش یادب جو دو سو بارہ پندرہ یا سوہ دو سو سیٹوں کے ساتھ مکہ منتری تھے وہ سہتالیس پر نپٹ گئے لیکن بی ایس پی کا ووٹ بینک ہمیسہ بیس بائس فیس دی رہا ہے اب یہ ذکر کیوں کر رہا ہوں جاتوں سے کیوں میں نے بات شروع کی کیونکہ میں جس گاؤں میں ہوں وہ جاتوں بہل گاؤں ہیں امروحہ جلے کا دھنورہ بیدان سوہ چھتر ہے امروحہ کے لوگ سوہ سانسد بھی دانیش علی بی ایس پی کے ہیں مسلم ہے لیکن چونکہ دلیت بہل علاقہ ہے دلیتوں کا ووٹ ہے اس لئے دلیت مسلم کامبینیشن اور جاہرہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ گٹ بندن تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی ایس پی کو کامیابی ملے اس بار جب میں اس دھنورہ بیدان سوہ چھتر میں آیا تو مجھے ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مائیوٹی کے پرمپراغت ووٹر رہے ہیں مائیوٹی مطلب کانشری رام مائیوٹی بی ایس پی اس ان ووٹر کے بھیتر ایک بیچائنی ہے ایک خط بدہ ہٹ ہے اور اس بیچائنی کو محسوس کیا میں نے نبابپورا گاؤں میں جب وہاں 30-40 ایسے جاٹاؤں لوگوں سے میں نے بات کی جاٹاؤں بول رہا ہوں دلیت سماج کے لوگ ان کے بھیتر ایک یہ چیتنا ہے یا چنتہ ہے کہ دو بار ہم نے بی ایس پی کو ووٹ دیا دو بار اس لئے کہ گھنورہ بیدان سوہ چیتر پریسیمن کے بعد بنا دو ہزار بارہ کے بعد دھنورہ نا دھنورہ ہاں تو دو بار ہم نے ووٹ دیا لیکن بی ایس پی تیسری نمبر کی پارٹی رہی اس لئے ہم چاہتے اس گٹ بندن کو ووٹ دے جس کی سرکار بنے کیونکہ ہم سرکار میں ساجہ داری چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ووٹ دیں اور پھر بی ایس پی نہ جیتے تو اس لئے ہمارے بھیتر کسی گٹ بندن کو لے کر ہم سوچ رہے وہ گٹ بندن چاہے سپا آر ایل ڈی کا ہو چاہے وہ گٹ بندن ہے جو بی جے پی کو ہرا سکے تو میں اب آیا ہوں شیرپور گاؤں میں یہ بھی دھنورہ بیدان سوہ چھتر کا ایک گاؤں ہے جب میں یہاں پہنچا تو اس علاقے کے یہ کیا نام ہے شبنام منی رام سنگ جی ہے پہلے پردان رہے یہ پردان جی کا گھر ہے اور شاید آپ کے پتا جی بھی پردان رہے فادر رہے تو یہاں ان کے پاس کچھ لوگ یہاں بیٹھے تھے اور جب میں آیا تو کچھ اور لوگ بھی یہاں آگئے آس پاس کے گاؤں کے لوگ اور یہ مجمع یہاں آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے مجمع لگا ہے اس میں کچھ مسلم بھی ہیں اور زیادہ تور اس میں جاتو سماج کے لوگ ہیں اب یہاں آیا تو میں ان لوگوں سے بات کرنے لگا کہ ایسا کیا ہے کہ اس بار لوگ اس بیدھان سوا پٹیکلر بات کروں دھنوڑا بیدھان سوا کے جاتو سماج کے لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس بار کچھ اور پریوک کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں بی ایس پی سے دور ہٹنا چاہتے ہیں تو باتوں باتوں میں پتا چلا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اسی رائے کے ہیں کہ نہیں ہم کچھ اور چاہتے ہیں گٹ بندھن اور اس میں ایک امیدوار کا نام یہ لوگ لیتے ہیں جو پہلے بی جے پی میں تھے ارپال سنگھ جو پچھلے ویڈیو میں جن کا ذکر آیا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دل میں ابھی انہوں نے جوائن کیا ان کو ووٹ کریں لوگ دل اور اس پی کا گٹ بندھن ہو ایسی باتوں کے دوران مجھے جب میں نے یہ کوشش کی سمجھوں کہ بات تھوڑی سنتولن کی ہو ایسا نہ ہو کہ ایک طرفہ باتچیت ہو رہی ہو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس بیدان صبح چھتر میں مائیبتی کی پارٹی کو بی ایس پی کو دوہجار بارہ اور سترہ میں پچاس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار کے بیچ ووٹ ملے کیونکہ اتنی یہ عبادی جاتپوں کی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ایک طرح سے سوچ رہے لیکن سب ایک طرح سے سوچنے والے یہاں بھی ملے میں جاؤں گا کسی اور گاؤں میں بھی جانے کی کوشش کروں گا سمجھنے کی کہ یہ پریورتن ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بیچینی ہے تو وجہ کیا ہے اسی پوچھتاچ میں ایک یہ لڑکا ملا مجھے یہاں یہ لڑکا ان سب سے ان کی رائے جیادہ تر لوگوں سے مختلف ہے کیا رائے ہے یہ بتائیں گے پہلے میں باقی لوگوں سے بات شروع کرتا ہوں اور آپ کو لگ سکتا ہے کہ آخر یہ بدلاؤ ہے تو کیا یہی ہے یا اور کسی علاقے میں اس کے لئے میں کوشش کروں گا کہ اگلے ایک بہنے تک کم سے کم دس پندرہ ایسے دلت بستی میں جاؤں ایسی دلت بستی میں جاؤں جاتووں کے علاقے میں جاؤں اور سمجھوں اور سمجھاؤں سب سے پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں نہیں آپ بیٹھے ہی میں آپ کے بھگلم بیٹھ جاتا ہوں کھڑے تو لوگ چناؤں میں ہوتے ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں تو جیسے میں نے ابھی بھومی کا اتنی لمبی جان بوجھ کے دی ہے بھومی کا اس لئے دی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بار بار وہی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سب جاتو ایک طرح کی بات کیسے کر رہے ہیں تو اس بھومی کا کے جواب میں آپ بولیے کہ چکی بی ایس پی کا پرمپراغت ووٹر رہا ہے جاتو آپ کا سمجھ تو اس بار یہ بیچینی کیا ہے کہ کچھ بدلاؤں سا اس علاقے میں دکھ رہا ہے اس علاقے میں جو بدلاؤں کا مہت پرون کارن ہے وہ بھارتے جنتہ پارٹی سے ورطمان جو ویدھائک سری راجیب ترہ رہا ہے ان کی چھیتر میں ناکامیابی چھیتر کی جنتہ پہ ان کا وشواس پر کھرا نہ اوترنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کا کام نہ کرنا لوگوں کی باتوں کو نہ سننا کئی گھٹنا ہے ہمارے چھیتر میں ایسی گھٹیت ہوئی ہیں جو بڑے دکھی ہیں لیکن مانینیہ برطمان ویدھائک ہیں اور ستہ میں ہیں ان کا ایسے ہی پریشانیوں میں ایسی سمسیاموں میں لوگوں کے پاس نہ پہنچنا ان کے دکھ حالچالوں کے بارے میں ان سے جان کر ہی نہ کرنا یہ بہت سارے مددے ایسے ہیں تو یہ بھی بتا دوں شاید میں نے بتایا کنے انٹرو میں کہ یہ ریجرب سیٹ آرکچت سیٹ ہے ایسی کے لیے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے تو پھر اس کے بعد وکلپ کیا ہے میں پہلے پہلی بات کرلوں پہلی بار ہمارے جو یہاں سے ویدھائک تھے وہ سری حاجی شبن ہے ان کا نام سید فرہ تشن ہے اور عورف حاجی شبن وہ بچھرائیوں اسے بلونگ کرتے ہیں بچھرائیوں کے رہنے والے ہیں تو وہ ہمارے یہاں سے جب ویدھائک بنے تو یہ سچ ہے کہ جو جاتب ووٹ ہے خاص طور سے سارا ایسی مالو لیکن نائنٹی پرسنٹ جاتب تو ہنڈر پرسنٹ بن کے چلیے کہ وہ مائیواتی کا ووٹ بینگ ہے اس میں کوئی دو راہ نہیں لیکن ٹوٹل ووٹ جاتب سماج کا حاجی شبن کو یہاں گیا اور یہاں سے وہ ویدھائک چن کر چلے گئے یہ آپ دو جار سات کی بات کر رہے ہیں دی لیمٹریشن سے پہلے بیدھان سبا کا نام بھی اس میں کچھ اور تھا لگاتار پندرے سالوں کی بات کر رہا تو جب ہمارے سماج کے لوگ حاجی شبن مہودہ ویدھائک جی کے پاس گئے اپنی کسی کام کے لیے تو انہوں نے سیدھی سی دو ٹوک سب دو میں بات رکھی کہ یار آپ نے کوئی ہمیں تو ووٹ دیا نہیں آپ نے تو اپنی بہن جی کو ووٹ دیا ہے اور لگاتار پانچ سال ہمارے جاتب سماج کا سوسڑ اس طرح سے چلتا رہا اس کے بعد یہاں سماجوادی سے پانچ سال ہمارے جو مایکل چندرہ ویدھائک رہے یعنی ستر ہزار ووٹ ہمارے ایسی سماج کا اس ویدان سوا میں ہونے کے بعد بھی ہم اپنے سماج کا ایک ویدھائک نہیں چون پائے جی ٹھیک ہے اب جو ہمارے یہاں جو ویدھائک ہیں وہ بھارتے جنتہ پارٹی سے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ جاتب سماج کا ووٹ بھارتے جنتہ پارٹی کو نہیں ملا لگ بگ لگ بگ یہاں 20,000 ووٹ کروس پوری ویدان سوا میں بھارتے جنتہ پارٹی کو اس ویدان سوا سے ملا ہے لیکن سماج ابھی بھی وہی ہے کہ جاتب سماج ابھی سے اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا پانچ سال ان کی نہ سنوائی ہوئی نہ ان کا سممان ہوا کئی جاتب سماج نے اپنے جو وہاں ویدھائک جی سے رکھے جا کر تو انہوں نے بھی سی دی سی دو ہی سب دوں میں بات سماپ کر دی کہ اے آپ ووٹ تو بھارتے جنتہ پارٹی کو دیتے نہیں ہوں آپ تو بسپا کو ووٹ دیتے وہ تو آپ کا کام کیسے کریں وہ تو سمجھ گیا بس بی جے پی اب بات آتی ہے اب بات آتی ہے اس والے چناف کی اس والے چناف میں جاتب سماج یہ جان رہا ہے کہ ہمارے سماج میں جو ٹوٹل ووٹ اگر چلا جائے بسپا کو تو بھی بسپا یہاں جیت حاصل نہیں کر پا رہی ہے اس کا قارن کہ جو یہاں مسلم ووٹ ہے وہ ٹوٹل سماج وادی کو جائے گا گٹوندن ہو یا نہ ہو وہ الگ کی بات رہ گئی ہے وہ ٹوٹل جائے گا تو اور کون سا ووٹ ہے جو یہاں بسپ بہجان سماج پارٹی کو ملے گا اگر ستر ہزار ٹوٹل ووٹ بھی اگر بہجان سماج پارٹی کا بہجان سماج پارٹی کو چلا جاتا ہے تو بھی بہجان سماج پارٹی یہاں سیٹ نہیں نکل رہی اب پھر وہی بات آتی ہے کہ بہجان سماج پارٹی پہ اس کا ووٹ رک گیا اور سماج وادی پہ ٹوٹل چلا گیا مسلم ووٹ تو یہاں پھر بھارتی جنتا پارٹی کا ویدھائک بن جائے گا اور جو پانچ سال لوگوں نے سوچل بھارتی جنتا پارٹی کے ویدھائک اور جنپرتی نیدیوں سے جھیلا ہے اس سے نجات پانے کے لیے خاص طور سے میں اپنی ویدان سوا کی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا پردیس اور دیس کی استثیتی کیا ہوگی تو یہاں جاتا ووٹ ایک بڑے بدلاف کی استثیتی میں ہے اور وہ لوگ دل جو گٹواندان اگر ہوتا ہے سماجبادی سے تو گٹواندان کو ووٹ کریں گے چہرہ کوئی بھی ہو ووٹ گٹواندان کو ہی ہوگا جاد اتر سننیا ہو جائے مایابتی کا جو ووٹ ہے ہماری بہن جی کا جو ووٹ ہے بہوزن سماج پارٹی کا ایسا نہیں ہے کہ ووٹ سننے ہو جائے یہ تو ماننا پڑے گا لیکن آپ کریں جاد اتر ہوگا تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسے 2012 میں بی ایس پی کو سہتالیس ہجار نو سو ووٹ ملے دھنور ابھیدان سبا میں اور دو ہجار سترہ میں بی ایس پی کو تیسری نمبر پر تھی لیکن اکیابن ہجار ووٹ ملے تو سوال اٹھتا ہے اکیابن ہجار ووٹ ملے اور اس کے بعد تیسری نمبر پر رہی ساٹھ سے ستر ہجار شاید ووٹ ہے یہ زیادہ ہے ستر ہجار ایسی ووٹ ہے جس میں سے لگ بگ جاٹ اپ ساٹھ کے گریب ہے اور باقی دس ہزار میں جو ادھر ایسی ہے ٹھیک ہے تو اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ بدلاؤں کہ صرف یہ بجا ہے کہ لگتا ہے کہ پھر ایک بار بی ایس پی ہار جائے گی اس لیے کوئی دوسرا گٹ بندن یا آر ایل ڈی اور سفا گٹ بندن کی بات کر رہے ہیں دیکھیں گٹ بندن کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ تو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ گٹ بندن ہوگا لیکن اگر گٹ بندن ہوتا ہے تو بی جے پی کو ہرانے کے لیے جات اپ سماج کے پاس ایک وکلپ ہے کہ ہم اگر بی جے پی کو ہرانا ہے تو گٹ بندن کو ووٹ کرنا پڑے گا مطلب بی ایس پی سے الگ ہٹیں گے کیونکہ بی ایس پی یہاں فائٹ میں نہیں ہے اس ویدان سوا میں کیونکہ ٹوٹل مسلم ووٹ کی جو آواز ہے وہ سماجوادی کے ساتھ ہے تو پھر بات وہی آگئی دوسرے لوگوں سے شامل کرتے ہیں بات پھر وہی آگئی کہ مائیواتی کا ووٹ بینک مائیواتی سے چھٹکنی کی بات کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ آپ کسے گیدر بیٹھنے دیجئے یہ آپ لوگ جاتاو سماج کے ہیں دلیت ووٹ کانشی رام مائیواتی کا مانا جاتا رہا ہے سالوں سے سرکار بھی بنی مکہ منتری بنی اور گھنورہ گھنورہ شاید وہ آئی بھی ہیں پہلے مائیواتی ایک بار تو کیوں اس بار بدلاؤ کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں ہم گائے چھوڑ دی بندر چھوڑ دی گائے بندر کے علاوہ بھی ہمیں تو گٹ بندر کی بوٹ دے ہمیں کسی اور کو دینے نہیں بوٹ کیوں ہم تو پریسان ہو گئے اتنی اتنی مونج رہ گئی دس زار روپے لگ گھر بیٹھ گئے آپ کا آگے تو بالک اور بھوک کا مر جائیں گے بی جے پی سرکار آگئی تو بی جے پی سرکار آگئی تو ٹھیک ہے آپ بی جے پی خلاب بات کر رہے ہو پھر مائیواتی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے ہمیں تو گٹ بندر کو بوٹ دے نا بس نہیں کیوں یہ تو بتاؤ پریسان ہو گئے ہمیں نہیں مائیواتی سے پریسان کیوں ہو گئے صحیح دکھائی دے رہے ہرپال ہمیں ہرپال سنگھ کی بات کر رہے ہیں جو یہاں کہ امیدوار ہے ماسٹر جی آپ بتے آپ ماسٹر صاحب ہیں بتایا گیا کہ یہ ٹیچر ہیں تو یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے جاتو سماج کے لوگ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں مائیواتی سے الگ گٹ بندن کی بات کیوں کیونکہ سب سے پہلی بات تو ایک ہے کیونکہ ہماری جو بہن جی کی سیٹہ وہ یہاں سے نکلنی پا رہی ہے کیونکہ سماج باتی کے بات جاتے ہیں مہم دونوں کے بات سماج باتی بجائیں گے اور سماج باتی اور لوگ دل اور ایک پارٹی اور ہے جن کا ان کا تینوں کٹ بندن ہو رہا ہے مطلب اس لیے جو ہے یہ سارے بات ایک جگہ چلے جائیں گے اور بہن جی کی دتا ہمارے یہاں سیٹ نہیں نکل پائے گی تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات دیتے ہیں جاتے سماج کے لوگ لیکن ہماری کوئی گنتی نہیں رہ پاتی ہے جو بھی یہاں بیدائی پرتی نہیں چنتے ہیں مہم صرف بہن جی کے نام سے بوٹ ملتا اور وہ لوگ ہمارے سننی پاتے ہیں تو ہمیں وہ پرتیاشی چاہیے جو ہماری آباز کو سنیں آپ کر بہن جی کی سیٹ یہاں سے نہیں نکل پائے گی ایسا آپ کو لگتا ہے اس لیے آپ گٹ بندن کو ووٹ دوگے لیکن بہن جی کی سیٹ نکل نہیں پائے گی اس لیے بہن جی کا ساتھ چھوڑ دینا جاتو سماج جو ان کا ووٹ بینک ہے جس کو وہ اپنا مانتی ہے جو سماج ان کو اپنا مانتا ہے اس کا ترک مجھے بتائیے سرک ہے بوٹ تو ان کے انگوں ملے گا بہن جی کو بوٹ ملے گا یہاں سے اور یہ جو ترک ہے صرف یہ ہے کہ بھاچپاک ہرانے کے لیے یہ روک باتل لئے صرف بھاچپاک ہر سکتی ہے تو اسی روک سے آٹ سکتی ہے کس روک سے کہ بھاچپا کو نہ دے گا رینڈے کو بوٹ دے ہو بڑا کنفیوجن بھی من میں کہیں ہے بھاچپا کے پرتی ایک جھکاؤ رجحان پریم بھی ہے اور یہ چنتہ ہے کہ وہ بھاچپا یہاں جیت نہ پائے اور اس لیے جو بی جے پی کو ہرا پائے اس لیے اس کو دیں گے تو دونوں ڈبل مائنڈ ہے آپ کیا کہتے ہو یہ صحیح بات ہے جو کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہیں ہرانہ کس کو ہے اور کیوں ہرانہ ہے بھاچپا کو کیوں سارا ہی نقصان کر رکھا ہے اور کیا کر رکھا ہے گائے چھڑ گا گالی نہ دو تو زیادہ اچھا رہے گا ایک بڑی دکھت ہوتی ہے کہ پشمی یوپی میں جتنے شوز میں کرتا ہوں تو آپ کئی بار میرے ویڈیو میں بیپ 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 سنتے ہوں گے اور کئی بار آپ کو کٹ بھی دکھتا ہوگا لوگوں کو لگتا ہے اتنا ایڈٹ کیوں کیا گیا دراصل کئی بار ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ دس سنتنس میں دس بار بیس ایک گالی دیتے ہیں اب اس کو کئی بار اتنی رفتار سے گالی دیتے ہیں کہ اس کو ایڈٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے تو آگرہ کرتا ہوں کہ گالی نہ دیں ایک بار اس لئے بول دیا کہ اگلے پانچ ساتھ اور باتچیت میں اور ایسے پانچ بار گالی دیں گے تو اتنے کٹ لگانے پڑے گے بیپ لگانے پڑے گے اور میں بیپ کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں نہیں تو لوگوں کے لئے اب میں کچھ جان بجھ کر بیپ لگاتا ہوں دراصل جس کے آڈیو پر بیپ لگا ہے سمجھ دیئے کہ اس نے گالی دی ہے میرا نام تیج پال سنگھ ہے اسی گاؤں کا نیوازی ہوں سر میں آج سے لگ بگ اکیس ورس اٹھائیس انتیس سال پہلے گازی آباد میں سرویس کرتا تھا اسی سمجھ میں نے بورٹ دینا شروع کیا تھا پہلے میں کانگریش کو بورٹ کرتا تھا لیکن میرے جو ساتھی لوگ تھے میں ایکچولی جاتو سماس سے ہوں جو میرے جو میتر تھے میرے ساتھی تھے وہ دوسرے سماس سے بلونگ کرتے تھے تو میں وہاں بورٹ دے کے آتا تھا کانگریش کو تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار اس سے نہیں پوچھنا تیج پال سے یہ تو ہمیں پتہ سونڈ پہ محل لگا کے آیا تو سار میں نے اپنا دھیج جب سے بنا لیا کہ کہیں بھی بورٹ دے دو ہماری گنتی کیول بہنجی کے ساتھ ہے تب سے میں بہنجی کو ہی بورٹ کرتا چلا رہا ہوں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو آپ تو دوسرے آدمی ملے مطلب یہاں باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بہنجی کے امید بار دو بار یہاں ہارے اور اس بار بھی جتنے کی چانس کم ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے جاتو کے ساتھ دوسری برادری کے لوگ یا مسلم کم آئیں گے وہ سپاہ میں جائیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ہر حال میں مایبتی کے ساتھ تو اس سیچویشن میں بھی ایک سجن اور ملے اس کے علاوہ ماں کی لوگ یہ آپ کا کیا شب نام ہے جیسوان سنگھ آپ بھی جاتو سماج سے ہو آپ کیا سوچتے ہو ہمارا یہ سوچنا ہے کہ اب کی بار ہم اسے ووٹ کریں گے جو بی جی پی کو فائٹ کرے گا جو بی جی پی کو ہرائے گا یہاں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ پہلے کہاتے ہوگا کیوں ایسے پہلے لگ رہا ہے کہ جو ہرائے گا ہمارے سامنے کنڈیڈیٹ آ رہے ہیں جتنی بار بات کریں گے ہرپال سنگھ کا نام یہاں ضرور آئے گا ہرپال سنگھ بی جی پی میں رہے 35 سال چناؤ بھی جیتے بیدائک بھی رہے اس بار وہ لوگ دل میں ہیں اس لئے سب لوگ ہرپال سنگھ کی بات ان کے لئے گھٹ بندھن سے کوئی اور بھی آئے ہیں اور وہ ہماری سامنے دھان کریں اور بی جی پی کو فائٹ کریں تو ہم انہیں ووٹ کر دیں گے لیکن سوال یہ گھٹ بندھن سے ہی کیوں آئے بی ایس پی کیوں نہیں بی ایس پی کی سیٹ یہاں سے نکل نہیں پائے گی کیونکہ بی ایس پی اگر بی ایس پی والے بی ایس پی کو کریں گے سبا والے سبا کو کریں گے اور بھی ادھر پارٹی ہیں وہ جاتی بات سے چلی جائیں گے الگ الگ پارٹیوں کو بوٹ تو آپ پہلے آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے دو تین چناؤں میں پہلے سے ہم بسپا کو بوٹ دیتے آئے ہیں ہمیشہ سب بسپا کو بوٹ دیا اس بار ایسا کیا دشمنی ہو گئی اس بار ایسا دشمنی کیا ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بی جے پی میں اتنی مہنگائی مطلب کھانے کا تیل بھی دو سو پارٹ پہنچ رہا ہے اور جی پیٹرول سو سا پارٹ پہنچ گیا ڈیجل کے ساتھ آدمی کیا کرے گا ایسی مہنگائی کو کیسے سین کر پائیں گے یہ سب کے لئے ذمہ دار بہین جی تو نہیں ہے مایابتی تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے لیکن یہاں چیتر سے اگر ایک سیٹ بی جے پی کی کم ہوگی تو کہیں نہ کہ وہاں سرکار بننے میں کمی آئے گی بس یہ سوچنا چاہتے ہیں یہ سوچنا چاہتے ہیں اب ادھر ایک لڑکا ہے جو یہاں لوگوں سے باتچیت کرنے کے دوران اس کی رائے پتا چلی کیا شب نام ہے آپ کا سرجو ساگر سرجو ساگر بڑا اچھا نام ہے سرجو کے ساتھ ساگر بھی انوپراس ہے ساگر کیسے لگایا یہ ہمارا مات سام ہے جی رہا تو سینجی انہوں نہیں لگا جاتا انہوں نے پتا ہی نہ کیوں لگایا باقی انہوں نے لگا دیا کیوں ماسٹر صاحب اس کا نام ساگر کیوں لگا دیا آپ نے بتائیے یہ رامانان ساگر ٹائپ کا نام ساگر کیوں لگایا اس نے میرے سکول جو ایڈمیشن لیا اس کے ممی گئی تھی میرا بیٹ آئی سرجو ساگر لگ دو میں نے لگ دیا سرجو ساگر اب اس کے ممی پہ پوچھنا بڑھا گا ساگر کیوں لگایا اچھا یہ ایسے آپ کے پتا جی کا کیا نام ہے جگپال سنگھ جگپال سنگھ تو چلیے سرجو سنگھ سرجو ساگر سنگھ تو آپ کیا سوچتے ہو یہاں جو میں دھنورہ بیدان سوا میں تیسری بار لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو لوگوں کا رخ کچھ الگ دکھتا ہے اس کے جو لوجک ہیں وہی کی لگتا ہے کہ بی ایس پی نہیں جیتے گی جو بی جے پی کو ہرائے گا اس کے ساتھ ہم جائیں گے تو گٹ بندہ نے آپ کیا سوچتے ہیں انکل جی پہلی بات تو یہ ہے اگر انکل جی نہ کہو تو ٹھیک ہے ہم دونوں ایک ہی عمر کے ایک دو سال بڑھیں تم سے پہلی بات تو یہ ہے اگر جیسے کہ یہ بھی سب کہہ رہے ہیں کہ بولے بی ایس پی فائٹ منی ہے بی ایس پی ہار رہی ہے اگر ایسا ہی بابا صاحب ڈوکٹر بی ایمراہ بیٹھ کر سوچے ہوتے جب گول میں سنبھیل ان کے لیے جا رہے تھے ان کا بیٹا گھر پہ مرا ہوا پڑا ہوتا تو کیا آج ہم لوگ دلی سماج کے لوگ اس حالت میں ہوتے جیس حالت میں آج ہیں اس کے بعد میں ابھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اتنے ساری بیڑ میں اکیلے ہیں مانیور کانچرام صاحب بھی اکیلے تھے میں اکیلا ہی چلا ہوں یہ زانیوے منزل لوگ جڑتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور رہی بات بہن جی کی تو جب جب سرگار بنی ہے بہن جی کی دلی سماج کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہی ہے اور سب سے بڑی رانوہ بن کے اوبر ہی ہے بہن جی سے پہلے کانچرام تے کانچرام صاحب سے پہلے آدھر نہیں ہے باوہ صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹھ کرتے اور ان کے بعد ابھی تو فیلال میں کوئی نہیں ہے اور ابھی گڑھ بندن کو بھی یہ کلیر نہیں کہہ سکتے کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گڑھ بندن کو بوٹ دیں گے جو بی جی پی کو رائے گی سماج وادی کی دو ہزار سے بارہ اور دو ہزار سات سے سترہ کے بیچ میں جو سرکار رہی ہے اس بیچ میں دلی سماج کا کتنا سوشن ہوا ہے سماج وادی کی سرکار رہتے ہوئے یہ میڈیا سے بہتر تو کوئی اور نہیں جانتا ہوگا اور ہو سکتا ہے دلی سماج کے ہمارے بیٹے ہوئے یہاں پر لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے تو گڑھ بندن کو یدی سماج وادی کے اور راشتی لوگدل کا اور مہندل کا جو گڑھ بندن ہو کر کہ ہم گڑھ بندن کو بوٹ دیتے ہیں تو پھر سیدھا سیدھا ہم بی جی پی کوئی بوٹ دیتے تو بہتر ہوگا اس سے تو سیدھی سیدھی بات ہے اچھ کے آواز اٹھانے کے لئے اپنا جیوانی شاور کر دیا اس سے زیادہ ہمیں اور کیا جائیے تو یہ بتاؤ سریو ساگر سرجو ساگر یہ بتاؤ پھر کہ پھر باقی لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیوں روک باقی لوگوں کا دوسری طرف ہے یہاں دیکھ رہا ہوں اور بھی جگہ کیوں لگ رہا ایسا سر سب کے اپنی سوچ اور میں صرف اس بیدان سوا کی بات کروں دھناورہ کی اس کو آپ کوئی سیمپل کی طرح مت مانیے یو پی میں باقی چار سو دو سیٹوں کے لئے سر یہ تو سب اپنی اپنی سوچ ہے ووٹ کا دیکھا رہا ہے بابا صاحب کی دین رہی ہے اور ووٹ جب بھی دیں بابا صاحب نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنا سوچ سمجھ کر کہ دیں بہت اچھے طریقے سے ووٹ دیں میری اپنی خود کی سوچ ہے کہ مجھے اپنے اپنے ہت کو دیکھتے ہوئے بی ایس پی کے لئے ووٹ دینا چاہیے جاتی درم سے اٹھ کر کے ووٹ دینا چاہیے اب یہ مہنگائی کی بات تو ایسی ہے جب بہجن سماج پارٹی کی دوہزار ساتھ میں سرکار بنی تھی تو کسانوں کی سب سے بڑی ہیتیسی پارٹی اگر کوئی بن کر کے ابریت اپنے کارکال کے اندر تو وہ بہجن سماج پارٹی ابریتی کیونکہ آپ جا کر کے پوچھئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے کسان سے کیونکہ مجھے اتنی تجربہ نہیں ہو نہیں میں نے کبھی گننے پر اپنا گننہ گہ رہا ہے ملہ میل پر اپنا کبھی گننہ گہ رہا ہے سب سے پہلے یدی کسی پارٹی نے گننے کا ریٹ بڑھانے کا کام کیا ہے تو وہ بہجن سماج پارٹی رہی ہے مہتی نے بڑھایا تھا صحیح کرو اس کے بعد اکلیس نے بھی کچھ بڑھا سب سے پہلے بہن جی نے بڑھایا اس کے بعد میں یدی پولیس تھانے کا کوئی بھی ماملہ رہا ہو سب سے مہتپونڈ بات یہ تھی کہ یدی بہن جی کے کارکال کے اندر کوئی ادھکاری یدی اس کا ٹائم آٹھ بجے کا ہے تو وہ ساتھ بچ کر ان سٹھ منٹ پر اپنے کارکال میں پہنچ جاتا تھا اسے در رہتا تھا کہ یہاں بہت ہی سسکت ساسن تھا چوویس گھنٹر کے اندر گریب یکتی کو سنوا ہی ہوتی تھی بہن جی کے کارکال میں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے گریب یکتی کو لکھنوں کی بات کریں لوگ لے کر آیاتے ہیں کہ بہن جی نے مہاتی گوڑے بنوا کر کے اپنا سارا پیسہ ویشٹ کر دیا سچا یہ کیوں نہیں دکھاتے آپ میڈیا والے بھی کہ جو سو کروڑ روپیہ کا پارک بہن جی نے بنوایا لکھنوں کو اگر لکھنوں کسی نے بنوایا تو بہن کماری مہاتی جی کی ہی دین تھی آپ میڈیا والے یہ کیوں نہیں دکھاتے کہ 376 کروڑ روپے کی لاغت سے سماج وادی پارٹی کے سری اکلیس یادف جی نے ایسیا ویشو کا سب سے بڑا پارک بنوایا آپ یہ کیوں نہیں دکھاتے آپ بہن جی کو کیوں دکھاتے ہیں کیا ان کا یہ کسور ہے کہ وہ دلی سماج سے ہیں نہیں چلیے تو یہ ایک ان کا انگل ہے اب یہ بتائیے کہ جیسے آپ کے گاؤں کا ہی لڑکا ہے سرجو سادر نام بہت اچھا ہے سرجو سادر کہ ان کا ایک سوال ہے کہ یہاں دلی سماج کے لوگ بیٹھے ہیں پانچ سال اکلیش کا راج رہا بارہ سے سترہ تو کیا ایسا کیا دلی سماج کے لوگوں کا بھی شوزن ہوا اور ٹکراؤ اور تنہ تنی کے بارے میں تو لوگ بات کرتے ہیں جہاں تک بات شوزن کی آتی ہے تو جاتب سماج نے یا ایسی سماج نے تو ہمیشہ سوشن جھیلا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ سچ ہے کہ اگر جاتب سماج کے لیے یا پورے ایسی سماج کے میں بات کروں تو بہن کماری میاواتی جی نے جو کام کیے ہیں وہ کوئی اور دلیت نیتا نہیں کر پایا لیکن ورطمان استثیتی اور پوروی کی استثیتیوں کو دیکھ کر بھی چلنا پڑے گا ایسا نہیں ہے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوہزار سترہ میں انیس میں موڈی جی کو بوٹ دی ہیں وہ بوٹ نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے دوہزار سترہ میں بہن جی کو بوٹ نہیں دیے وہ اپکی بار بوٹ دینا چاہ رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ تو پرستیتی سمجھ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اب پرستیتی یہ ہے کہ اگر بی جے پی سرطہ میں رہے گی تو اس دیش کا سروناس ہونت تہہ اور بی جے پی سرکار سے بری سماج وادی نہیں ہو سکتی ایک بار سماج وادی اگر آ جائے تو ٹھیک ہے چلے گا دیش بچ جائے گا لیکن اگر بی جے پی دوہر سے سترہ مائے گی تو دیش کا ناس ہو جائے گا کیوں بی جے پی بری ہے یہ بتاؤ اور لوگ کہتے ہیں کہ سماج وادی پارٹی کی جب سرکار تھی یوپی میں بارہ سے سترہ لون آرڈر ستیہ ناش تھا چھینہ جھپٹی چوڑی ڈکیتی ہوتی تھی بہت سارے گاؤں میں لوگ سماج وادی پارٹی کی سرکار پر آروپ لگاتے ہیں ابھی بھی کون سا کم ہے یہ سب چیز ہے لوٹ مار کی ابھی بھی یہ جو گھٹنائے ہو رہی ہیں بلاتکار کی گھٹنائے لوٹ مار کی گھٹنائے یہ کانون ویوستہ ابھی بھی کون سا دورست ہے اترپردیش کے اندر بتا یہ آپ یوگی جی چیک چیک کر کہتے ہیں کون سی کانون ویوستہ دورست ہے کس چیز کو لے کر بات کریں آپ ہمارے یہاں جو چھیتر کی بات کریں ہمارے چھتر میں لوٹ کی گھٹنائیں ابھی بھی کئی ہوئی ہیں اور جہاں تک بلاتکار کی بات ہے تو ریکوڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے پانچ سال میں یہاں جو اتر پردیس میں پانچ سال میں جتنے بھی بلاتکار کی گھٹنائیں گھٹیت ہوئی ہیں تو ریکوڈ اٹھا کر دیکھ لیے چار گناہ نکلیں گی چین جپٹ اور لائن اوڈر کا ایسو ہے کیا کیونکہ بہت سارے گاؤں میں یہ بات کرتے لوگ بہت ساری چیزیں ہیں سب کچھ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلی بات تو یہ جاتی بات اور دھرم بھاونا کو آپ اگر آگے لیں دیکھیں ایک پکس کا ووٹ لینے کے لیے آپ دوسرے پکس کو اگر فیس کر دیں اس کے سامنے کہ کچھ بھی ہو مسلمان سے تو بچ رہے ہیں یہ اس سے دیس نہیں چلے گا اب ہمارے سماج میں یہ دو طبقہ ہے ہندو اور مسلم جب تک ایک ساتھ نہیں آئے گا جب تک آپ دونوں کا وشواص حاصل نہیں کریں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواص سب کا ساتھ سب کا وکاس کہاں ہے سب کا وشواص کہاں ہے ایک پکس کا وشواص حاصل کرنے کے لیے دوسرے پکس کو آپ نے بلکل ان کا دوسمن سمجھ کے فیس کر دیا آگے کہ اگر ان سے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ کرو یہ اس دیس کے اندر راجنیتی ہو رہی ہے ایک پہلو ان کا ہے کہ بہت سنکھیک کوالپ سنکھیکوں سے ڈر آیا جا رہا ہے جو دیش کی بڑی آوادی ہے اس کے بھیتر یہ ڈر کہ یہ تالیبان ہو جائیں گے یہ مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں بولانی چاہ رہا تھا اس بھی سمیں کیونکہ ابھی آپ ادرمائی کر رہے تھے ساید تالیبان سے ہمارے دیش کا کیا مطلب ہے اگر تالیبان میں جو گھٹنا گھٹی ہے ان کی انتر استطیتی استطیتی ہے ان کے دیش کی پتہ نہیں کیا ہے جنت کا وشواص حاصل نہیں کر پائے وہ لوگ تو وہ تالیبان نے کب جگر لیا تالیبان کو لے کر ہمارے دیش کا چناب لڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ سرکار وکاس میں فیل ہو گئی میں آپ سے سمجھ ہوں تالیبان یہاں کا مددہ ہے بھی نہیں اور کچھ اگر چنندہ لوگ اگر منور رانہ سریکھے یا شفیق الرحمان ورک یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں اس کو دیش کے مسلمانوں کی آواز نہیں مانی جا سکتی ہے میرے ویڈیو میں آپ دیکھیں مزفر نگر کے پچاسوں مسلمان ایک جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ تالیبان جو کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تالیبان اپنی جگہ ہے اور ہم اس کے لانت ملامت کرتے ہیں کل نصیر الدین سا دیش کے نامچین ابھی نہیں تھا انہوں نے بھی تالیبان کی لانت ملامت کی ہے کہ مسلمان تالیبان سے مت جوڑے اپنے کو خود کو اور لوگ جو جشن منا رہے ہیں چونندہ گنے چونے لوگ ہیں لیکن تالیبان ہمارا وشیہ نہیں ہے آپ کا شب نام کیا ہے آپ بھولنے سے ہی تیار نہیں ہو آپ سے بات ہوگی ہمارے آپ پیچھے والے ادھر آؤ آگے جڑا تو آپ تھوڑا ان کو آگے آنے دو آگے آنے دو ان کو ادھر آ جاؤ آپ آگے آ جاؤ ہاں ہاں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا رامپال رامپال جی کھیتی کرتے ہو کیا کرتے ہو کھیتی کریں ساہب کتنی زمین ہے جمین ہے ساہب دو ایک اکڑ دو اکڑ تو کس جج کی کھیتی کرتے ہو یہ گنے کی دھان کی تو یہ سب لوگ کی بات سن رہے ہیں اور سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں کم سے کم اور بار بار میں کہوں گا یہ دھانوڑا بھی دھان سب ہمیں ابھی ہے باقی جگہ جاؤں گا وہاں کے استثیتیہ الگ ہوگی یہ سب تو بہن جی سے دوری ہٹنے کی بات کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ یہ ہیں دو لوگ ایک طرف کی رائے تھے آپ کی کیا رائے ہے ہماری بھی رائے یہ ہے کہ ان سے ہٹنے ہی چاہتے ہیں کیوں یوں کہ ہماری کھیتی اتنی بڑی نقصان ہے بہت بڑا کا بندروں کا گائےوں کا کہ اتنی ستی خراب کہ اب بھی میں یہاں بیٹھا ہوں انہوں نے بلایا کہ بندر کھا رہے ہوں گے تو یہ بندر کھا رہے ہیں یا گائے کا نقصان اس میں بہن جی کا قصور نہیں ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیسے ہم نے ان سے دو چار بار کیا کہ جیوں کا ایسا پریسان نہیں ہے تو کسی نے کوئی طرح کہ نہیں سنائی کری بھانجی کی سرکار نہیں ہے سرکار تو یوگی کی ہاں یوگی کی تب ہی تو ہم ان سے ہٹ رہے ہیں کین سے ہٹ رہے ہیں اس سرکار سے بی جے پی سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم تو مایبتی سے ہٹنے کی بات کر رہے تھے بی ایس پی سے لیکن شاید آپ میری بات سمجھے نہیں آپ کا شب نام کیا ہے میرا نام راہ دوسین کیا کرتے ہیں آپ میں بیتے پیشے سے ایڈوکیٹ ہوں لیکن آپ میرے گاؤں میں آئے ہیں آپ کا دنیواد ویلکم کرتا ہوں اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں میرے ڈیڈی بھی ہاں تین بار پردان رہے ہیں دوہزار سے دوہزار پانس سکر میرے والد صاحب یہاں پردان تھے تو آپ کے فادر بھی پردان تو یہ پردانوں کا علاقہ ہے ہم جہاں آگئے ہیں جی 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 بلکل صحیح جگہ آئے ہیں تو یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں چلیے مسلم کی رائے تو زیادہ تر مسلم کیا کہتے ہیں وہ میں دیکھتا سنتا رہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں چناؤں کو لے کر جو یہاں جاتاؤں اور مسلم میں کوئی ایسی ایک جھوٹا کی کوئی بات ہو رہی ہے ہاں پچھلے جو لوگ صبح چناؤں سے ہاں جو پیکٹ ہوئا تھا ہمارا اکلیش آدب نے اور جو مایوتی کی بیچ میں جو الائنز ہوئا تھا جس میں دکمہ اور دانی چلی جو مارا ایم پی چونے گئے تھے اس پیکٹ کو دیکھتے ہوئے تو یہاں کچھ مسلم اور دلیت پریم بڑھا ہے آپ سے بہت چاہ رہے بڑھا ہے شاید اسی کے پکشمیز لوگ جا رہے ہیں میں سبستا ہوں کیونکہ میں تو سماجبادی باتی سکا سمرت ہوں سماجبادی چنتک ہوں لگن اب گا سماجبادی چنتک ہے سماجبادی سمرتک ہوں سماجبادی کا سبائی ہوں چنتک مطلب چنتک کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں چنتک سمرتک ہے سمرتک کی کیا لاتے ہیں دوسری چیز آپ میرے گاؤں آئے میرے گاؤں کی بہگولی کی صدی ہے میرے گاؤں کی عبادی کے بارے میں آپ کو نہیں بتا میں بتاتا ہوں میسے میں آئیس پرسценٹ دلیست گک ایسے سماجر کے لوگ رہتے ہیں چالیس پرسچٹ ہیں محمدان آبادی شیرپورگاؤں کی بات کر رہے شیرپورگاؤں کی بات کر رہا جو پورے بدان سبحشت کتے نہیں کر رہا میں باقی بہت سارے بھی آپ نے برادری کے عوارم پوچھ رہے تھے وہ لوگ رہتے ہیں یہاں جا آپ کو بی ایس پی کا سوال ہے یہاں ٹوٹل بی ایس پی کا ہی بوٹ یہ دلید بوٹ دو ٹوٹل بی ایس پی کا لیکن پرستی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کچھ اور بھی ہو سکتا بدلہ ہوا سکتا ہے لیکن یہاں جو دلید بوٹ ہے آج سے پہلے بھی بی ایس پی کو گیا ہے مسلم بوٹ بوٹ کریب بیس پچیس پرسینٹ بوٹ بھی ہم مسلم بوٹ جاتا سماج بہنجی کو گیا ہے سارا بوٹ سماج بادی کا نہیں گیا ہے سب اپنے اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو سماج بادی سماج بادی کے ساتھ جاتے ہیں جو بہنجی کے ساتھ تھے مسلم جو بہنجی کے ساتھ گئے باقی جو وہ کچھ بھارتی انتبارٹی کے ساتھ بھی ہیں لوگ رہے لیکن سوال آتا ہے آرائیل لی کا راشتے لوگ دل کا راشتے لوگ دل کا یہاں کوئی بوٹ کبھی بہلا سے پور متھا نہیں اور شاید اب اگلی پرسیزم نہیں میں سوچتا ہوں کیا ہو آئیلائنز اگر ہوا ہے اگر یہاں آئیلائنز پیکٹ ہوتا ہے آپ ماننے اکھلے چیادب جی جہین جی کی بیچ میں اور چونکہ یہ سرکچس چیٹے دھنورہ بیدان سوال بیچ میں ایک بتا دوں انفارمیشن کہ آر ایل ڈی دھنورہ میں تیس ہزار ووٹ آر ایل ڈی کو جگرام سنگھ کو دو ہزار بارہ میں ملا تھا دو ہزار سترہ میں یہاں آر ایل ڈی جگرام سنگھ کو سماجبادی پارٹی سے تھے چون سٹھے آر ووٹ ملا تھا نہیں جگرام سنگھ میں سماجبادی پارٹی سے تھے دو ہزار سترہ میں دو ہزار بارہ میں آر ایل ڈی سے تھے سماجبادی پارٹی سے اس میں میکال چندر تھے ٹھیک ہے اور دو ہزار سترہ میں یہاں رلڈی لگ بھگ تین ہزار پر سمٹ گئی اور وہ پورا ووٹ مجھے لگتا ہے راجیب کمار جو راجیب ترار ہیں بی جے پی کو ملی کیونکہ بی جے پی کو ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تو اس میں جاتوں کے ووٹ بہت زیادہ جو رلڈی کے ہوں گے وہ سب بی جے پی میں چلے گئے وہ ہوا تھا بعد میں جب یہاں کیونکہ اس سے پہلے مائگل چندرہ برائک تھے تو یہاں سب کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہاں سرکشی سوٹی مائگل چندرہ جو بچھرائیوں قضب پڑتا وہ مسلم ہی تیسی برائک مانا گیا تو بس اسی کی پردروڈ اسی کی پردروڈ راجیب اس نے آج پاک یہ آنڈے چلی سا آپ نے دیکھا تھا کہیں گھڑڈہ مک سڑکیں اب آج کی بات کریے آج کی بات کرتے ہیں آتے ہیں آپ کے پاس آپ کا شب نم کیا ہے پرام سنگ جی پرام سنگ جی کیا سوچتے ہو آپ کچھ یہاں بدلاؤ ہو رہا ہے جاتو کے بن میں دلیت سماج کے بن میں کچھ بیچینی ہے سر بیچینی تو یہ ہے کہ یہاں سے ویسے میں بہجن سماج پارٹی کا کنڈیڈیٹ ہوں کنڈیڈیٹ ووٹر ہوں ووٹر لیکن پچھلے جب سے یہ دہنورہ بیدھان سوا ریجر میں آئی ہے یہاں سمی کرن بدل گیا سمی کرن یہ بدل گیا کہ یہاں ستر ہزار جو بوٹر ہمارا ایسی کا ہے اس میں لگ بہت 10% بوٹر ایسی میں آتا ہے تو ہمارے مدلہ بہن جی کی ہاں سیٹ نہیں نکل پاتی تو ہمارا دلیت سماج جو ہے یہ دہنورہ بیدھان سوا کا یہ سوچ کے چلے جائے کہ کسی گھٹ بندن والے سے تال میل ہو جائے دلیتوں کا تو ہماری سمجھے کو حل کر سکتی ورطمان میں جو یہاں بیدھان کہیں ہیں راجیو ترارہ انہوں نے ایسی بر کے لیے آج تک کچھ نہیں کرا شیر پوری ایک بہت بڑی آبادی والا گام کسوہ ٹائپ گام لیکن آج تک وہ یہاں پر کسی ایسی کی بات نہیں سن پائے نہ ان کے دکھ درد کچھ جان پائے یہاں کافی سمجھتا ہے میرا تو یہی کہیں اس کا مطلب آپ کو صرف جیتنے کے لیے آپ لوگ چاہتے ہیں حصے داری یا دعوے داری ہو سیٹ پر اس لیے آپ مائیواتی جی کا ساتھ آپ چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب چھوڑ کیا رہے ہیں ہمارا کنڈیڈیٹ بہت زن کا یہاں سے جیتنے کا نہیں وہ تین منہ تیرمہ رہے گا جو کنڈیڈیٹ جیتے ہیں مالو گھٹ بندن کا جیت ہے تو اس سے آپ نے دھک درد کی بات تو کہہ سکے آپ آئیے جرہ ایک منٹ آپ آگے آئیے آپ کی موچھیں بہت اچھی ہیں آپ کو پتا ہے ایک فلم میں ایک فلم میں ڈائیلوگ تھا موچھیں ہوں تو نتھولال جی جیسی ورنہ نہ ہو کسی کو اس فلم کا ڈائیلوگ پتا نہیں پتا ہے کی نہیں تو آپ کا شب نام میرا نام جگدیس ہے جگدیس جی تو جگدیس جی آپ سب کی بات آپ بھی سن پا رہے ہوں گے بہت دیر سے آپ یہاں بیٹھے تھے تو آپ کیا سوچتے ہیں سوچنا ہے کیا ہم تو سروع سے مطلب مائیواتی کوئی بورٹ دیتے چلے آ رہا ہے اور آگے کو بھی دیکھ رہا ہے محول اگر حساب بنتا ہے تو مطلب مائیواتی کوئی دیں گے ہم تو کیوں دیں گے اور حساب بننے کا کیا مطلب مطلب یہ پالٹی جیسے مطلب پالٹی ہے جو جیسے سنگٹھن والی ہو رہی ہیں اگر یہ جیتتی ہیں تو ہی نہ دیں گے جیتتی ہیں مطلب اگر جیتنے والی ہیں جیسے تین ایک جگہ ہیں تو یہ تو جیتیں گے پھر تو آپ بھی وہی کر رہے ہو پالٹی ہے کوئی نہیں جیتنے کا کوئی چی پالٹی نہ جیتنے کی کوئی چی بھی ہو پھر وہی بات ہو گئی کہ ان سب کی چنٹہ میں یہ ہے کہ جو جیتے چونکہ ریجرپ سیٹ ہے جاتو ڈلیت سماج کا کوئی امیدوار ہوگا ابھی جو راجیب ترار ہیں وہ بھی اسی سماج کے ہیں ریجرپ سیٹ ہے بی جے پی کے بیدھائک ہیں تو اب ان لوگوں کی چنٹہ ہے وہ اس کے پکش میں ہم رہیں یا اس کے ساتھ رہے جس کے جیتنے کی سمبھاونا ہو اور اس میں آپ کو مایابتی کی جیتنے کی سمبھاونا کم دیکھتی ہے ہاں کم دیکھ رہی ہے یہ جب مطلب اکیلی لڑ رہی ہیں اور بوٹ اتنے ہیں نا ستر پہ ستر ہزار بوٹوں میں کہ آپ کوئی جیت نہیں یہاں سے یہ جو دیکھیں میں ایسے سوال پوچھنے پر کچھ لوگ کہیں گے آپ ان کے موں میں اپنے شب ڈال رہے ہیں لیکن دراصل یہ یہاں بیٹھے لوگوں کی راہ ہے پھر اس یوبا کے پاس آتے ہوئے یہ بتاؤ یہاں تو زیادہ تر دو لوگ آپ لوگ ہو لیکن آپ نے سن لیا آپ کے سامنے سب گاؤں کے لوگ ہیں نا آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں میں نے تو کچھ کہا نہیں کہ پہلے کیا بولنا ہے تو یہ سب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرح کی بات کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہیں انگل جی انہوں نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ پرشتی کو دیکھیں گے ابھی تو کنفرم یہ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہوں گے انٹرویو میں راکش ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دی کوئی اتر پردیس کے اندر گھنڈا مولے بڑھانے میں یہ دی کوئی مکھے منتری رہا ہے تو وہ بہن کماری میاوٹی ایک ماتر بہ رہی ہیں ان کا صاف صاف حصہ رہا بار بار بارم بار یہ دی گھٹ بندن ہوگا تو بہجن سماج بارٹی کے ساتھ ہوگا ابھی ہم نشطی تروپ سے یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے گا ہاں گھٹ بندن کا کوئی پرتیاسی ہے نہ ہی سماج بندن ہے نہ ہی راستے لوگ دل کا گھٹ بندن ہے ایک سکنڈ گھٹ بندن ہوگا مطلب سماج بادی پارٹی اور بی ایس پی کا کوئی گھٹ بندن نہیں ہوگا یہ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے تو تو گھٹ بندن نہیں ہوگا لیکن سر راستے لوگ دل کا گھٹ بندن تو بہجن سماج بارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دھانورا ویدانسوا چھتر جو ہے ابھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ سب بن ج Healthy ہے وہ دلیت بنایا جتا ہے پرٹیانسوا قدرہ بتانسواد دلیت بنایا جتا ہے سیکٹر کا سیکٹر دلیت سماج کے بنایا جاتے ہیں ایک کھاری اپنے کسوٹی پر کھاری اتر رہے ہیں بہنجی کی تو کوئی کم ہی نہیں ہے یہاں سے کوردانی سلی جی کو ہمارے یہاں بیچ میں بھیجا کڑ بندن کے پرتیاسی کے طور پر بہن جی نے تو سچا ایک اچھا نومندہ سوچ کر کے انہیں بھیجا رہی بات ابھی مسلم والی کیا انکل جی سر میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں آپ سر کر رہے ہو ٹھیک انکل انکل کر رہے ہو گھر پر لگ رہا سر میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں کیا میں کلمہ پڑھ لوں تو میں مسلمان ہو جاؤں اسلام اسلام تو وہ چیزیں جو پیار کا پیغام پہنچاتا ہے اب سماج وادی پارٹی کے اگر ہم ایک بات کریں سماج وادی پارٹی کا جو ووٹر ہے کون ووٹر ہے اس کا کٹرپنتی ہندو تو یادب میں آتا ہے کرشن کی سرینی لے لیجئے آپ سری کرشن کو یادبوں میں گنا جاتا ہے کرشن کی سرینی لے لیجئے کیا آپ جا کر کے کہیں یادبوں کی نگرے میں پوچھے کہ وہ سماج وادی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں پوچھ کے دیکھئے گا ذرون سے وہ آج بھی ووٹ دینے کے لیے سماج وادی کو تیار نہیں ہوں گے وہ ہندو مسلم پر آ کر کے آج بھی بی جی پی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ایک ماتر دلیت ووٹ ہی ایسا ہے ہو سکتا ہے میرے گاؤں میں ایسا نہ ہو لیکن آپ چھیتر میں جا کر کے دیکھئے گا آپ دھنورہ ویدان سباہ کو چھوڑ کے دوسرے چھیتر میں جا کر کے دیکھئے گا کہ دلیت سماج کا ووٹ بی ایس پی کو ایک ماتر جائے گا اور جب بی ایس پی کے ساتھ میں مسلم ووٹ جڑے گا تو انساء اللہ جیت ہوگی اور بہت اچھی سوڑوں کے ساتھ میں بہجن سماج پارٹی جیت کر جائے گی اور یہ بھی نشطی طور پر تیہ ہے کہ بہجن اتر پردیس کے اندر کسی کی بھی پونڈ روپ سے اپنے بلبوتے پونڈ بہومت کی سرکار نہیں بنے گی یہ بہجن سماج پارٹی کی سیٹے چاہیں کام آئیں چلی ہے اب سرکار بننے میں وقت ہے لیکن کیا ایسے دلیت سماج اور مسلم ایک ساتھ رہیں گے بہن جی کے ساتھ ہاں بالکل رہیں گے بہن جی کے ساتھ ہاں بہن جی کے ساتھ ہاں جب ہوں ہاں رہیں گے اور اگر سپا اور علیم گھٹ وندن ہو گیا تو دونوں بات بول رہے ہیں چیت بھی بول رہے ہیں پٹ بھی بول رہے ہیں ادھر آگے بیٹھنے دیجے ان کو جرا چیت پٹ دونوں کیسے ہوگا ادھر بھی پہنچ جائیں گے ادھر بھی پہنچ جائیں گے ایسے کسے ہوگا بہن جی کے ہمیں امید نہیں وہ ایک لئے لڑیں گی تو ہمیں امید نہیں ہے تو جب وہ ملجل کے سرکار دوسری لڑے گی تو ہم تو ادھر پہنچ جائیں گے اب ادھر پہنچ جائیں گے بہن جی کے سرکار بننے کی نہیں ہے کیونکہ جارٹب بھی کٹ رہا ہے اور موندن تو جانے کی نہیں پھر جب ملجل کے سرکار ہوگی توثر پر جنگ مدہ کیا ہے جنگل اور پنگل کیا مدہ کیا؟ دیہات یہاںını بہت دائیں روٹی روٹی کھا لیا پانی وانی پی لیا ہم سے کہنا کہا کہا جانا کھانا کھالو جم سے کہا جانا یہ روٹی کھالے چلتا ہوں کھانا ہوں نہ کھالے کھانا کھالے جب ہم رہاں تو ہم دھیات میں ہیں سہر میں رہنے والے کہنے ہیں وہ تو بو والی بات ہم تو دھیاتی ہیں صحیح بول رہے ہیں دھوپ لگ رہی ہے سہر والتو اپنا وہاں ہے تم اپنا میڈیا والے ہو تم بھی اپنا ادر کو آجاؤ تم بھی اپنا خواہ اوہد مئی رہو اکبال اکبال جی ہاں سواری نام دو بار پوچھتا ہوں یار یہ تو کچھ تو اس کا ہون اچھے اور آپ سے بات میری نہیں ہوئی کیا شب نام ہے آپ کا میرا نام شکتی سنگھ شکتی سنگھ مرا شکتیمان ٹائپ کا نام ہے بھائی گجادھر ہی شکتیمان ہے تو شکتی سنگھ جی آپ کیا کہتے ہو یہاں جو الگ الگ رائے سننا آپ بھی جاتو سماج کے ہو جی میں بھی جاتو سماج سے تو آپ کیا کہتے ہو دیکھیں ایسا ہے ہمارے بھائی سرجو جی نے بھی بتا دیا ہے سب ہی لوگوں نے اسی مددے پہ بات کی ہے کہ بی ایس پی میں سے ہٹنے کا جو جاتو سماج کا قارن ہے وہ یہی قارن رہا ہے کہ یہاں سے بی ایس پی بہت کم سکسید ہوئی ہے اور کوئی یہاں پہ پہلی بات تو یہاں بی ایس پی کی سیٹ نکلی نہیں ہے ایک کمردانی جی کی جو سانسد کی سیٹ نکلی ہے وہ بھی گھٹ بندن سے ہی سماج بادی کا جب وہ آتا وہ بھی گھٹ بندن سے ہی سیٹ نکلی ہے تو جو مانے اور ہمارے راجیب ترارہ جی ویدھائک ہیں وہ ایسی سماس سے آتے ہیں وہ دلی سماس سے آتے ہیں وہ بی جے پی سے ہیں وہ اب ان پہ بشواس کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دلی سماس سے ہیں ہمیں مطلب نہیں ہے پارٹی سے ہمیں مطلب ہے کہ وہ دلی سماس سے ہیں تو ساید وہ ہماری بات سننگے لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں تو اب ہم جائے کہاں چونکہ بہت سارے بھائیوں نے بتا دیا کہ دلیس جو بی ایس بی ہے یہاں سے اس کی سیٹ نکلنا بہت مشکل ہے تو ہم سب بھی نکلے آپ کو لگتا ہے مشکل ہے اس لئے آپ لوگ مایواتی کا ساتھ چھوڑنے کی بات کرو چلیے فیلال دوستو میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا اور اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ دھانورہ بیدان سواب میں شاید تیسری چوپال میں لوگوں سے مل رہا ہوں اور میں جان مجھ کر دلی سے سوچ کر آیا تھا کہ میں دلت سماج کی بستی میں جاؤں گا اور یہی سوچ کر یہاں آیا بھی لیکن ایک جو بدلاؤں بیچینی بھیتر دکھی وہ میرے ویڈیو میں آپ کو دکھے گا اس میں بہت سارے لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ دلت سماج کے لوگ سماجبادی پارٹی کے پکش میں یا رلڈ کے پکش میں بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جو مجھے گالی دینے والے خاص پریم جتانے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ کوئی لے گیا تھا انہیں جین چودری اور اکلے شیادب کے لیے فیلڈنگ کرنے گئے تھے تو دراصل کہنے والے کہتے رہے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے دراصل اس علاقے کی استحتی یہی ہے کہ جو جاٹو سماج کے لوگ ہیں ان میں بیچینی یہ ہے کہ اگر بی ایس پی یہاں سے پھر ہار جاتی ہے تو ہمارے ووٹ برواد ہوں گے ہم ستہ میں ساجہداری چاہتے ہیں اس ساجہداری کی امید انہیں گٹواندھن میں دکھتی ہے یہ الگ بات ہے کہ چناؤں کے نتیجے کیا ہوں گے یوگی کی پھر سے واپسی ہوگی وہ بات کی بات ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ اگر ایک طرف گٹواندھن ہے ایک طرف بی ایس پی ہے تو انہیں لگتا ہے گٹواندھن کا پلرہ شاید بھاری ہو اور ہمارے حصہداری ہو یہ صحیح سمپ کیا میں نے چلیے تو اس ویڈیو کو ختم کرتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں شہر کسوے میں آؤں تو آپ مجھے میل کریں اجیت انجم 2022.gmail.com ساتھ میں اپنے علاقے کی سمسیاں لکھیں آپ کی مشکلیں پریشانیاں سرکار سے شکایتیں اور اگر کوئی اچھا کام ہوا وہ بھی لکھیں اور اگر وہاں کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں ضرور لکھیں تاکہ آنے سے پہلے میں تیہ کروں آپ سے کال کروں اور نمبر ضرور لکھیں اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی ابھی پشمی یو پی کے الگ علاقوں میں ہوں اور ایک خاص بات اور پانچ تاریک کو مظفر نگر میں بہت بڑی پنچائت ہے کسانوں کی چار اور پانچ کو میں مظفر نگر میں رہوں گا لگاتار آپ میرے ویڈیو مظفر نگر سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں کسانوں کی موجودگی ہوگی اور کچھ بڑے اعلان ہو سکتے ہیں فیلال نمسکر